اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو دی چینل کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب خوش ہے مجھے میں ہے بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سب بھی یہاں پر ٹھیک ہے تو آج ہم بنائیں گے پھر سے ایک سپیشل ریسیپی جو کہ ہے ونٹرز سپیشل اور مونسون سپیشل مونسون کی شروعات ہے تو پھر سے ایک میں نئی ریسیپی لے کر آپ کے ساتھ آگئی ہوں تو اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے جی چاول جو کہ ہیں زیرا رائس جس میں خوشبو ہوتی ہے اس کو میں نے خوشلی گرائن کر لیا ہے تو دردرہ سا آپ کو گرائن کر لینا ہے یہ ہم نے گرائن کر لیا ہے کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے لے لیں جتنا آپ کو بنانا ہے جتنا ہم چاول لیں گے اتنی ہی سوجی لیں گے یہاں پہ ہم نے لے لی ہے سوجی یعنی سیملی یہ ویٹ والی سوجی ہے جو کہ ایک دم باریک والی ہوتی ہے وہ سوجی لی ہے ہم نے ساتھ ہی ہم نے لے لیا ہے ایک پورا مگ کوکنٹ ملک ایک ہم نے کوکنٹ لیا ہول کوکنٹ اس کو ہم نے گرائن کر لیا اس کا سارا ملک ہم نے چھان لیا ہے تو یہ ہو گیا ناریل کا دودھ اب آ جاتے ہیں جی کوکنگ کی طرف یہاں پہ ہم نے چولے کو آن کر دیا ہے ہم نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے دیسی گھی ہم نے کلاریفائیڈ بٹر ایٹ کر دیا ہے یعنی دیسی گھی ایٹ کر دیا ہے گھی گرم ہو جائے گھی جیسے ہی ملٹ ہو جائے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے الائچی پاوڈر یعنی کارڈموم پاوڈر یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہلکا سا اسے بھون لے کے فلیم کو آپ میڈیم ہی رکھیں اور میڈیم رکھتے ہوئے ہمیں اسے بھوننا ہے ورنہ گھی جل جائے گا تو ایک عجیب سی سمیل آ جائے گی یہاں پہ اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے الائچی کی جس کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں یہ ہے جی گھر سے بنایا ہوا سرپ گھر کا شیرہ گھر کا سرپ جاگری سرپ اس کو ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ میں نے ایک فل چھوٹا والا مگ لیا ہوا ہے آپ کو جتنا میٹھا چاہیے آپ اتنا اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کی ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی پانی ایٹ کرنے کے بعد یعنی وارٹر کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا پکنے کے لیے ایک بوائل آنے کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آنا شروع ہوا ہے یہاں پہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے کوسلی گرائن کیا ہوا چاول تھا زیرا رائز اس کو ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس میں اور یہ ایٹ کر دیتے ہیں سوجی یعنی کی سیملینا ہلکا سا آپ سوجی کو پان میں ہلکا سا ایک دم ہلکا سا روست کریں جس سے صرف اس کی خوشبو آنی چاہیے وہ بلکل اس کا کلر چینج نہ ہونا جلی وہ اس طریقے سے آپ اسے ہلکا سا روست کریں رائی روست پھر اس کے بعد اس میں ایٹ کریں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں پھر اسے ہم دھیمی آنچ میں یعنی کی میڈیم فلیم میں رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے جیسے جیسے یہ پکتا رہے گا اس کا ٹیکچر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ٹیکچر چینج ہوا ہے اور ایک دم سے یہ تھک ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے چاول اور سوجی گلتے جائیں گے یہ بہت ہی اچھا سا ٹیکچر لیتا رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کس طرح کی ہوئی ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے بہت ہی مزے کی یہ سویٹ ہے بہت ہیلدی ہے ہم جاگری سے بنا رہے ہیں اور سوجی سے بنا رہے ہیں تو اس میں کوکنٹ ملک بھی ایڈ ہوتا ہے تو اب یہاں پر جو ہے سوجی اور چاول دونوں اچھے سے گل چکے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ کوکنٹ ملک یہ ہم نے جو لیا ہے یہ پورے ہول ایک کوکنٹ کا ہے اور آپ تھک سا ملک نکالیں اور اس میں ایڈ کر دیجئے گا دیکھیں کتنا تھک سا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد بس تھوڑی دیر ہی ہمیں اسے پکانا ہے کیونکہ اچھے سے ہماری سوجی اور چاول دونوں جو ہیں وہ گل چکے ہیں پک چکے ہیں بس کوکنٹ ملک ڈالنے کے بعد اسے ہم اور پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس میں ہم مزید چیزیں ایڈ کریں گے جو ٹیسٹ میکرز ہیں بہت ہی انہینس کر دیتے ہیں ٹیسٹ کو اس ویٹ کے تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں اب اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹھیک ہوتا جا رہا ہے جیسے آپ اس کو ریفریجریٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بہت ہی پیارا سا ڈیزرٹ کی شیکل لے لیتا ہے بہت مزی کی لگتی ہے چل سرکرین تو بہت ہی زیادہ مزی کی لگتی ہے تو اب اس میں ہم جو مزی چیزیں ایڈ کرنے والے ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہمیں ایڈ کر دینا ہے جب اس کی کنسسٹنسی کچھ ایسی ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں جی روستڈ پینٹس بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں بہت مزی کی لگتی ہے یہ پینٹس اس کے ساتھ ہم ایک اور مزیدار سے انگریڈینٹ ایڈ کر دیتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ٹیسٹی لگتی ہے اس کے اندر یہ ہے ڈرائی کوکنٹ سلائسز ہم نے بہت زیادہ تھن سے کوکنٹ سلائسز پنا لیے ہیں اس کو بھی ہم نے ہلکا سا درائی روزٹ کیا ہوا ہے جس سے کلر بلکل چینج نہیں ہوا ہے اس کو بھی اس پہ ایڈ کر دیتے ہیں آپ کو اگر کوکنٹ سلائسز کو چھوٹا رکھنا ہے تو چھوٹا ضرور رکھ سکتے ہیں لیکن تھن لے سلائسز کو پتلا پتلا سا کٹ کریں تو بہت بہتر ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں بس موقع پہ بنا سکتے ہیں کافی لوگ اسے محرم پہ بناتے ہیں عید ملاد نبی پہ بناتے ہیں اور کافی لوگ دوسری چیزیں کرتے ہیں اس وقت بھی یہ بناتے ہیں تو کھیر پوری جب بھی بنتا ہے یہ کھیر ضرور بنتی ہے تو چلیں بسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں بول میں اسے گرما گرم ہی سرپ کر رہی ہوں اس کا ٹیکشور بھی بڑا خوبصورت آتا ہے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی آپ اسے چل سرپ کریں گے تو بڑا مزا آتا ہے کھانے میں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ اب اسے اسی طرح سے بولز میں ڈال کر آپ فرج میں رکھ دیں ریفرج ریجریٹ کر دیں ایک سے دو گھنٹے کے لئے اس کے باہر اسے سرب کریں تو بڑی ہی مزی کی یہ یا میسی دش تیار ہو جاتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیسی لگی آپ کمنٹ میں مجھے لکھ کر بتائیں جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے لائک شیئر ضرور کی چیئے گا انشاءاللہ جلدی ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ تک لوجن لوجن کے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ